کا فرق جو لے کر کے چل رہے ہیں تو ایسے میں یہ فرق اور کتنا الگ الگ راؤنڈ میں بڑھے گا اور آگے بڑھتے بڑھتے کیونکہ سولہ راؤنڈ میں گنتی ہونی ہے اور سولہ راؤنڈ کی اس گنتی میں آگے کیا اور کتنا بدلہ آتا ہے اور یہ مارجن کتنا بڑھتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور اس بیچ جو ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ایلن آباد کی دھرتی سے ایلن آباد کی زمین سے ہم نے پورے چنا پرچار کے دوران لٹھ گاڑ گے دے کی ٹیم ہمار لگاتار موجود رہی اور آج بھی وہاں سے سیدھے نتیجوں کا وشلیشن کرنے کے لیے شمشیر لٹھ لے کر کے کھڑے ہیں اور شمشیر جی آپ کو ہمارے تمام درشک دیکھ رہے ہیں اور پورے کارکرم کے دوران درشکوں نے دیکھا اور جانا ایک ایک گاؤں کی تصویر آپ نے بتائی اور لوگوں نے بھی لٹھ گاڑ کے پورے طریقے سے یہ بتایا کہ وہ کیا چاہتے ہیں ان کو وکاس چاہیے ان کو کیا چاہیے وہ ساری بات آپ کے ذریعے پہنچی اور آپ کے اس خاص کارکرم کے ذریعے پہنچی اور آج ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے پیچھے پورا منچ سجا ہے آج کیا خاص ہونے جا رہا ہے اور آج کس روپ میں کس روپ میں اور کس طریقے سے جنتہ کے سامنے اور ایلن آباد کی جنتہ کے سامنے چیزیں آئیں گی اور پہلے دو راؤنڈ کے جو رجحان ہے شمشیر وہ کہیں نہ کہیں بتا رہے ہیں کہ ابھے سنگھ چوٹالا کو ایک بار پھر سے یہاں کی جنتہ اپنا آشیرواد دے سکتی ہے تو آج لٹھ کس کا گڑے گا ایلن آباد میں بہت بہت دھنیواد ارن بھائی اور اس وقت خبر فاسٹ کی لٹھ گاڑکے کی ٹیم نے لٹھ گاڑا کیا ہے سرسا کے اس پارک میں جس میں بہت سے ایسے گنمانے لوگ موجود ہیں جنتہ ہم آج باتچیت کرانگے اور آئی سیس کوچنگ سینٹر کی جو پوری ٹیم ہے اس مارے لٹھ گاڑکے پروگرم میں پہنچی ہے لٹھ گاڑکے کی ٹیم نے پچھلے دنوں لگاتار جو ہے لگ بھگ دس دن تک جو ہے ایلن آباد ہلکے میں جو الیکشن تھا اس کی کوریج کری اور اس کے بعد آج ریزلٹ جو ہے وہ آن لاغ رہے ہیں ریزلٹ کو لے کر باتچیت ہم کرانگے اور اس کے ساتھ ساتھ کون سی پارٹی کا پرتیسی جو ہے جنتہ کی امیدوں پر خراج اترونے والا اس کو لے کر بھی باتچیت کرانگے آج آنند واتیکہ میں خبر فاسٹ کی لٹھ گاڑکے کی ٹیم پہنچ رہی ہے اور کارے سکرم کا آگا جو ہے وہ آپ سے تھوڑی دیر بعد ہونے والا ہے آپ نے بتا دیوں کہ لگاتار ہم نے دس دن کوریج کری لیکن ایل آباد ہلکے کے جنتہ نے اپنا مت جو ہے وہ ڈال دیا تھا اپنا جو مت ہے وہ تیس تاریخ نہ جو ہے پول کر دیا لیکن اس کے بعد ریزلٹ کی جاتک بات ہے تو ریزلٹ دو دو جو ہے راؤنڈ کی گنتی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور اس کمپلیٹ ہو چکے دو راؤنڈ کی متگڑنا میں انڈین نیشنل لوگ دل پارٹی کے جو پرتیاشی ہیں آبی چوٹالا وہ لگ بگ تیس سو ووٹوں سے آگے چل رہے ہیں لیکن چرچہ بحث ضروری ہے کن مددوں کو لے کر لوگوں نے ووٹ کیا یا بات جاننی جو بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی سمسیہ کے ہیں اس پر بات کرانگے اور ہم نے گراؤنڈ پر جا کر لوگوں نے بات چیت کری تھی گراؤنڈ کے لوگوں کا کیے کرنا تھا وہ سوال بھی آج ہم کرانگے لوگوں نے سیم کی سمسیہ بتائی بیروزگاری کی سمسیہ بتائی اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یوں بھی کرنا تھا کہ پانی کی دکت بھی ہو رہے یہ تمام وہ سوال ہے جنہیں بات چیت کرنا بہت ضروری ہے میں ایک ایک کر کے ہمارے آج کے خاص کارک میں جو پینلسٹ ہیں انہوں نے منچ پر ب ملاؤں گا اور اس کے بعد اس کارکرم کا آگاز کریں گے لیکن ایک گجاری سب سمیریہ رہے گی کہ سارے کے سارے ہمارے جو خاص مہمان ہیں وہ اپنے طرف سے اپنی طرف سے ایسا پریچے دیں جو اس علاقے کی سرسہ کی جو پہچان ہے پیار پریم بھائیچارہ یہ بات ہم نے گراؤنڈ پر دیکھن نہ ملی کہ سارے سرسہ کے بھائیاں میں جو بھان بھائی ہیں سب میں مل کے جو اچھا خاصہ پریم سے پیار پریم تو لوگ رو میں سے مقابلہ کاٹے کا تھا لیکن مق مقابلہ کاٹے کاؤنڈ کے بعد بھی جو ہے سب نے مل جل کر ایک جڑتا دکھائی اور کسے پرکار کا کوئی بھی یعنی اتنا بڑا مقابلہ ہویا اور اتنا بڑا مقابلے کے بعد بھی کوئی چھوٹی سی بھی ایسی گھٹنا نہیں گھٹی جسے سرسہ کے اوپر کسی پرکار کا کوئی داگ لے گئے تو سرسہ کی ساری جنتہ نے اہل آباد علکے کی ساری جنتہ نے خبر فاسٹ کی لٹھ گاڑ کے ایک ٹیم کی اوڑتے یا بہت بہت شب کا آمنہ جو پی ڈکیار پریم دکھا ہے اس کا تربی اب جو دل تھام کرا بیٹھے ہو لگا تر لگ بھگا دے پونے گھنٹے سیاں سارے موجود سے انتم باچیت بھی کراں گے لیکن اکے کر کے دو راؤنڈ میں کاریکرم چال لے گا لیکن اس تر پہلے جو ہمارا پہلا پروگرام ہے اس پہلے پروگرام کے جو خاص مہمان ہے وہ آ چکے دوسرے بھی گروپ کے مہمان آ چکے لیکن اکے کر کے آمنتریت کروں گا مرچرچان آگے بڑھاؤں گے سب تر پہلے جانا بڑھاؤں گے کہ دوسرے راؤنڈ کی گنتی کے بعد جو ماہول بن رہے اس ماہول لے کر لوگ کے کہہ رہے ہیں میں سبتہ پہلے ہمانتریت کروں گا شام بجات جی پردیش سوشاسن کارے سمیتی سدس سے بی جی پی سے بجات ساپ بہت بہت سواگت سے آپ کا اور زوردار تالیوں کے ساتھ بجات ساپ کا سواگت کریں بجات جی آپ آجائیے اپنا مائک جو ہے وہ آپ لے لیجئے شام بجات جی جو ہے بات رکھیں گے بارتی جنتہ پارٹی کے اوڑتے ہیں شام بج بجات جی خاتر ایک بار زورتے تالی تالی بجات دو کیونکہ تالی جو ہیں وقت ساکھاتر بھی اتسا کن کھاتر منوبر بڑھان کھاتر بہت بڑی آمانی جائیں دوسرے مارے پینلیس پر بات کرنا چاہوں گا آند بیانی ہے پروکتہ ہریانہ پردیش کو انگریس کمیٹی تھی ہیں آند بیانی جی بہت بہت سواگت سے آپ کا آپ آجائو اور منچ گہن کرو آند بیانی جی آپ ادھر آجائو آجائو آپ بیانی صاحب آڈین آجائو تیسرے مارے خاص پروگرام کے جو پینلیسٹ ہوں کا نام میں بتا دیوں ہمارے گہ لیاں سربجیت سنگھ مسیتہ جوڑ رہے ہیں جنرلائی جنتہ پارٹی تے ہیں زلہ پردھان سرسات ہیں سربجیت جی آپ بھی آجائو منچ پر اور اپنا ستان گرین کرو بہت سواگت سے آپ کا سربجیت جی خاتر بھی جور جو جور تے تالی بجاؤ بھئی تالی بجائیں گے نا تو اتنا ہے بڑی امال بڑے گا اور سوال بھی ہم لٹھ گاڑ کے پوچھایں گے جو بات ہم نے جنتہ دے سننے ملی ان سوالہ پہ بات کرنا بہت جروری سے تیسرے چوتھے مارے پینلیسٹ آج کے پریمل کمار جی ڈائریکٹر آئیسس کوچنگ سنٹر پریمل جی بہت بہت سواگت سے آپ کا اور ایک بار آپ کی پوری ٹیم کا دھنے بات کر دو دیکھو کتنے سارے آپ کے ویدیارتی آ رہے ہیں سٹوڈنٹ آ رہے یہ آپ کی قوائی ہے اس قمائن ہے آپ نے جو انت دے رکھا ہے وہ بہت بڑی آ دے رکھا ہے اور اسے چکر میں بڑک آپ نے سنونا رہے ہیں بہت سواگت صاحب پریمل جی آپ اڈیندر بیٹ جاؤ بہت دنیواد آپ کا پدارے آپ سریندر بھاٹیا جی پردان سمپادک ہیں پلپل اخبار سے بھاٹیا صاحب بہت سواگت صاحب کا بھی آپ بھی منسگرن کرو اور جو بھی سواب آپ ادھر آ جاؤ آپ اس پر آ جاؤ آپ بہت سواگت ہے اور آپ راج جی ہو رہے ہوگے کیونکہ دو راؤنڈ کی گھنٹی کے پاس ہے اب اچھوٹا لاغ کے چال رہے ہیں تو راج جی ان کی بات بھی ہے بھائی کیونکہ اس خاتر چناؤ لڑا تھا اور جو مسئلہ تھا اس مسئلہ کے خاتر ہم سوال کرا کرتے کہ بھی آپ نے اس خاتر دیا وہ مسئلہ حل ہوئے کہ نہیں لیکن اس کا جو ریزلٹ آ ہوگا تو بیرہ پاتے گا کہ واقعے میں جنتانا جو ہے اس بات خاتر ووٹ کریا کہ بھی کرشری قانون گلت سے ہے کہ نہیں ہے حالانکہ وہ بات کہتے رہے پر ہم جب اس بات نہ لے کر بی جے پیتے بات کرنا تو کہ ایک مسئلہ بہت سارے ہیں کیوں لے کہ یہ مسئلہ نہ ہے بات چیت کے لئے سارے تیار سے ایک بار پھرتے جوڑ دار تالی سب کتر بجائے دو اور جو دوسرے مارے گروپ کے پینلس سے انتے ہیں وہ ناراض نہ ہوئی ہو کیونکہ آپ لوگاں کا موجود ہونا بہت جروری سا آپ کی موجود کی منہ حصلہ دے گی اس لئے آپ سب لوگ انتظار کریں آپ کا بھی نمبر آئے گا کیونکہ آپ کو ہم نے بائی جد بولایا ہے اور ایک ایک کر کے سوال آپ تک کریں گے تو شروعات کریں گے سب تک پہلے آج دوسرے راؤنڈ کی گھنٹی کی بات کرنا ہے تی تیسرا آ چکا ہے میں ایک بار دیکھ لوں تیسرا کے لیکن پہلے دوسرے کی بات کرنا میرے پاس بھی لگاتر موبائل پر اپ ڈیٹ آتا رہے گا وہ میں چیک کر لوں گا لیکن تیسرے راؤنڈ کے پاس چاہ کے ماؤنڈ کی آئی سے تیسرے کی آتی تیسرے پر بات بھی کریں گے دیکھو مارے پاس جو ریپورٹ پہنچی ہے ایل آباد کی بریکنگ آلکہ تیسری آلی ہے لیکن دوسرے کی بتا دیاں 6915 بوٹ جو ہے اب ایچو ٹالہ نہ ملے ہیں اور 4645 مقابلہ ہے تھوڑا سا انتر سے آخری راؤنڈ تک میرا پٹ گا کہ کون جتے گا کون آ رہے گا اس لئے دل تھام کا انتظار کرو اور پہلا سوال میرا پہلا سوال میرا بیجے پیتے ہوگا سب تک پہلا سوال شام بجاجی میرا آپ تک سوال سے لٹھ کارڈ کے سوال سے آپ یوں کرے تھے کہ ہم تو اس مقابلہ نہ کتی جتاں گے لیکن جو ایب دوسرے راؤنڈ کی تیسرے راؤنڈ کا بھی آ جگہ بھی رو پاس آتی اس بھی بھی چرچہ کریں گے لیکن آپ تجھانڈا چاہوں گا اس ریزلٹ نلیک ہے یعنی جو ایب رو جھان آیا سا ہے اس نلیک آپ کے کے ہوگے کیونکہ اس ٹائم آپ دوسرے نمبر پر سو تھوڑا سا مائکون کرتے ہیں ہاں جو ہوا مائکون کرتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بھائی دو راؤنڈ کے گلتی کا جو ہنا ریزلٹ ہاں چلو جی مائے کون کر دوں بھائی جی آپ ایک بڑھوں لے لیں اور ہمارے آج کے جو انکر ہیں شمسیر سنگھ جی آپ کا دھنیواد کہ آپ نے ہم کو ایسا موقع دیا آپ سے روبرو ہونے کا اور ہمارے سرسا کے جنتہ سے ہمارے ساتھیوں سے روبرو ہونے کا موقع دیا بہت اچھا پریاست ہے آپ بڑھائی کے پاتر ہیں دیپا کروڑا جی اور سنجے جی اس کے لئے بڑھائی کے پاتر ہیں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ابھی تو شروعات ہے اور یہ جو پہلے بوت ہیں وہ اس بیلٹ سے ہیں جہاں سے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ اس بوت پہ جیادہ تر جو لوگ ہیں شاید ان کو پنجابی لوگ کسان بیلٹ جس کو کہتے ہیں وہ بیلٹ ہے اور ہمارا یہ ہے ابھی تو بہت بوت پڑے ہیں ابھی تو شروعات ہے باقی جو شہر آئے گا اور چوپٹا سائیڈ آئے گی تو اس میں ہم کافی اچھا ریکاور کریں گے ہمارا انمان ہے ہم نے اپنا پریاس کیا دل سے پریاس کیا اور فیصلہ جنتہ کے ہاتھ میں ایک بات آپ نے کہی شام بجاج جی کہ کسان بیلٹ ہے تو پھر تو بات رڑے آگی نا آپ یوں کہو تھے کہ کسان ناراض کو نہیں لیکن کسان بیلٹ کسان بیلٹ کا یوں کہو کہ کسان بیلٹ ہے دیکھئے دیکھئے جب کچھ کچھ مس گائیڈیڈ لوگ جو بھی ہوگے چلو وہ ہم ایسا نہیں کہتے پر اگر ایسا لگتا ہے اگر ایسا آیا ہے تو انہوں نے اگر ایسا پسند کیا ہے بھی ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو کرشی قانون کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں تو کرشی قانون کو وہ چاہتے ہیں بھی ان کے بند میں یہ بات پہنچائی گئی کہ اگر آپ یہاں سے ہار گئے تو آپ اس کا مطلب آپ وہ کچھ کانون پورے لاغو ہو کر رہیں گے اور آپ کو اس بات میں نیچہ دیکھنا پڑے گا یہ بات ان کے دل میں ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی گئی کہ آپ اس کے لیے ان کو بی جے پی کو اور دوسری پارٹی کو ہرانے کی کوشش کریے اپنی طرف سے زیادہ ووٹ ڈالیے ایسا انبھو ہے ایسا ہمارا وچار ہے اور ایسا لگ رہا ہے کیونکہ اسی بیلٹ سے یہ ابھی کاؤنٹنگ شروع ہوئی ہے اور وہ ہی کاؤنٹنگ یہ بتا رہی ہے کہ وہ آگے ہیں چلے آپ کو یہ ماننا ہے کہ بہت تو اس بیلٹ سے کاؤنٹنگ شروع ہے جیسے نے لے کا پہلے تو لاغے تھا کہ مارا اس طرف جو ہرہ بہت زیادہ روزہان نہیں ہے ٹھیک ہے ہم آپ کے پاس آؤں گا میرے گلہ سربجیت مسیتہ جی ہیں مسیتہ صاحب جننا ایک جرتا پارٹی نے بھی بہت زور لگایا بی جی پی نے بھی بہت زور لگایا اور ساتھ جاؤمی دوارا اپنا میدان میں تا رہا لیکن دوسرے راؤنڈ کی جو گنتی ہوئی ہے اس کا مطابق انہوں لگا ہے کہ انہوں نے لوگا چال رہی ہے آپ کبھی چھوٹا سا کامنٹ دے دو سب سے پہلے تو میں خبر فاس کا دنیاوید کرنا چاہوں گا اور میں خاص کر کے اہلاواد کے پوری جنتہ کا لوگوں کا دنیاوید کروں گا اور جلا پرشاسن کا اور سبھی پارٹی کے نتگن بیٹھے ہیں سبھی کہ میں دنیاوید کروں گا کہ الیکشن شاند میں ہی طریقے سے ہوا ہماری جنتہ پارٹی اور بی جے پی کی یہیں سوچ تھی کہ الیکشن شاند میں ہی طریقے سے ہو اور آپ بات کر رہے ہو بڑت کی تو جو ہمیں امید تھی کیونکہ ڈپٹی سی ایم دشن چٹالہ انہیں کسانوں کی بات کی ہے ہمیشہ اور کیونکہ ان میں دیویلال جی کا خون ہے اور انہوں نے کسانوں کو نرمے کا باب آپ کے سامنے ہے نرمے کا باب آج نویں ہرپے ڈپٹی سی ایم اور گٹھوندن سرکار کی بدلت ہی مل رہا ہے اور آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا جی اس وقت گہوں کی بجائی چل رہی ہے عموماً کسانوں نے سب سے زیادہ اس وار سرسوں کی بجائی کی ہے کیونکہ یہ کیونکہ سرسوں کا ریٹ بہت اچھا باب مل رہا ہے اور ہمارا گٹھوندن سرکار ہمیشہ کسانوں کی اور بہت دیان دیتے ہیں کیونکہ خود کسان ہیں اور آپ نے دیکھا یہ سیکنڈ راؤنڈ ہے ان گاموں میں بہت اچھا ہمیں جو ہم مانتے ہیں بہت اچھا ہمیں لیڈ مل رہی ہے آپ یوں کہو کہ ہمارے گلیا ہے ہم نے کسانہ کا نرمہ کی بات آپ کر رہے ہو سرسوں کی بات آپ کر رہے ہو لیکن یہ جو ایریا ہے کھٹی کسانی کا ایریا ہے میں کئی گاموں میں گیا زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ کھٹی کسانی آڑے ہیں اسے میں لوگوں کے ابات گڑے اتری لوگوں نے سویکار کری کہ بھارتی جنتہ پارٹی سرکار جو کسانہ گئے لیا ہے دوسرے راؤنڈ کی بات کریں گے آخر تک پہنچتے 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 کچھ بھی ہو سکے میں جی ہمیشہ کسانوں کی بات کرتے ہیں آپ میں آپ کو بتاؤں یہ سارا بورڈر کے راجستان بورڈر کے ساتھ لگتا ہوا ایریا ہے جو سیٹ ہے ہماری اور وہاں پہ آپ دیکھو ٹبوں پہ بھی کینوں کے باغ لگے ہوئے ہیں اور گھٹبندن سرکار کی بدولت ڈپی سی ایم جو دشن چٹالائی خود کھیتی کرتے ہیں ان کے پاس خود بھی کینوں کے باغ ہیں اور کینوں کی فصل کو بھی انشورنس میں لانے کا کام کیا ہے اسی وجہ سے آپ کو اتنا تو کسان سمجھتے ہیں کہ ہماری بات کون کرتے ہیں آپ کا یوں کہنا ہے کہ مارے گیلا کسان ہے ہم کسان کی بات کرانگے اس ٹائم جس پائیٹی کے پرتیشی اوپر چال رہے اسے لے کر بات چٹکن خاتر مارے گیلا جسا جی ہے جسا جی اس ٹائم جو روزہان ہیں وہ روزہان یوں کہہ رہے ہیں کہ انڈین نیشنل لوگ دل پارٹی آگا ہے حالانکہ بی جے پی اور جے جے پی کا اپنا سنا کیے کرنا ہے کہ ہم کسان ہے گئے لیا تو مقابلہ جو ہے یہ کسان کا ہے سرکار کا ہے بی جے پی کا ہے اندلوں کا ہے کس کا مقابلہ ہے آپ کی نظر میں پہلے تو میں باجپا کے ساتھ کی جی کا جواب دیتا ہوں بجاز صاحب کا انہوں نے یہ بات کہی کہ جو پہلا اور دوسرا راؤنڈ ہے تو اس میں کسانوں کی بجا سے ہم پیچھڑے ہیں کاؤنٹنگ میں انہوں نے یہ بات تو سبکار کر لی کہ کسان ہیں اور ورود کر رہے ہیں پہلے تو یہ کہتے تھے کہ یہ بفقشی لوگوں کے لوگ ہیں پارٹیوں کے اور جو ورود کر رہے ہیں انڈین نیشنل کے ہیں اور دوسری پارٹیوں کے ہیں انہوں نے یہ بات تو سبکار کری بیواقعی جو کسان ہیں وہ ہماری گٹھوندن سبکار کا ورود کر رہے ہیں اور دوسری پارٹیوں کے ایک بار جسا جی چھوٹا سا ایک میں رکھوں گا آپ نے اس بیچ ایک بڑی جانکاری آگی میں درشکان بتا دیوں کہ تیسرے راؤنڈ کی گنتی کے پچھے ابیچوٹالہ گیارہ ہزار دو سو پچیس بوٹ لے رہے ہیں گوویند کانڈا کے آٹھ ہزار سترہ بوٹ سے ہیں اور بھائی پون بینیوال کے چھے ہزار پانچ سو سنتاریس بوٹ سے ہیں تیسرے راؤنڈ کی گنتی کے پچھے ہیں اور تین ہزار دو سو آٹھ بوٹ آتے ہیں ابیچوٹالہ فلال آگیا چال رہے سے ہیں یہاں بھی ایک چرچہ کرانگے اب تیسرے راؤنڈ کی آگیس پہ بات کرلو دو کی تو بات ہوگی آپ تیسری بات کرو تو وہ بھی کہہ دو ایک بار تیسری بات کیا جیسے جیسے کونٹنگ ہوگی ہر راؤنڈ میں یا بیسنگ چٹالہ جی بڑت بنائیں گے اور دوسری بات ججپا کے ساتھی جے بات کہہ رہے ہیں گے ایم ایس پی کی بات کری ہے انہوں نے نرمے کی میں ساتھی کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایم ایس پی سینٹر کی ہوتی ہے نہ کہ سٹیٹ کی اور دوسری بات جو کورٹن کا آج ریٹ ہے نو جار سے اوپر جے امریکہ کے ساتھ جو سودہ ہوا ہے اس کی بدولت ہے اور نہ کہ ہماری سینٹر اور پردیش کی سرکار کا اور ڈیجل کی اور پیٹرول کی بات کریں تو ماہ راشتہ میں تو ایک سو پندرہ سی کروز کر گیا مہنگ آئی کی بات کریں تو تو دوسری بات انہوں نے لیکسی آف چودری دیویلال کہا ہے براست کی بات کہی ہے براست کی بات تو ہم کریں گے بھی جو چودری دیویلال کی نیتیوں کو آگے بڑھا رہا ہے وہ براست تو دوسری بات تو خام کا ہے میرے خیال ستھا ہتھیانے کے لیے کہہ سکتے ہیں یا کچھ اور کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں جو نیتیاں آکے چودری دیویلال کی بڑھائیں گے براست ہم ان کو بولتے ہیں چلو دیکھنا ہوگا اس سناو کا ریجلٹ جو آگا پرمل جی آپ آپ تو بات کریں گے کئی بار پریقشان لے کا سوال اٹھے روزگاہ نہ لے کا سوال اٹھے راجنطق بات آپ اپنی مرجے کرنا چاہو باقی ہم تو آپ تو پڑھائی کی بات کریں گے کیونکہ پڑھائی لکھائی جو ہے نا وہ سب تجروری ہے اور جو پڑھائی لکھائی ہوا ہوگا وہ دیش خاتر کام آوگا اور کتے بھی اس نے جھوک دو وہ دیش کی سیوہ کرنکتے پچھا نہیں اٹھا گا پرمل جی لگاتا ریجلٹان لگ رہے ہیں کئی بارہ کا آپ کے جو سینٹر کے ہیں ان کا چینہ ان لگ رہا ہے اس کے لیے آپ نے بہت 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 آئی جو مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت بڑے پیمانے پر تو یہ باتیں نہیں سنی کئی بار جو ہے گاؤں میں جو ہے جیسے آپ کی ٹیم بھی گئی بہت بہت شب کامنائے سر آپ کو اور بہت اچھا کام آپ لوگوں نے کیا گاؤں گاؤں میں جا کر کے گراؤنڈ ریپورٹنگ کری کسی بھی پارٹی کی طرف سے مجھے جو ہے مکھے مدہ ایڈوکیشن تو نہیں لگا جیسے جتنی بھی بارہ جو ہے جو ہے جیسے یہ جو ہے مکھے جو ہے چناو چلا یہ کسانی کو لے کر کے مجھے لگتا ہے جو ہے کسان اندولن چل رہا ہے اب کچھ لوگ جو ہے کسان جو ہے پکش میں ہے کچھ وپکش میں ہے اور سرکار نے بھی اپنی پوری طاقت لگائی سبھی پارٹیوں نے اپنی طاقت لگائی جیسا کی نیو چینل کی کوریز میں دیکھنے کو ملا ہم لوگ تو جو ہے لگاتر پڑھاتے رہتے ہیں تو اس پرکار سے اتنا ہمارا جو ہے راجنیتی کو وہ سرکار نہیں رہتا ہے لیکن سبھی لوگوں کو میں کہنا چاہوں گا خبر فاسٹ کے اس چینل کے مادہم سے جی کی ایجوکیشن کو سب سے بڑی پریاریٹی پر رکھنا چاہیے اور جب تک دیش کی جنتہ دیش کے لوگ اس بات کو چناو میں نہیں اٹھائیں گے نا تب تک بات بندنے والی نہیں ہے کسی بھی دیش کو برباد کرنا ہو تو وہاں کی پرکشہ ووستہ کو برباد کر دیجئے جی کسی بھی دیش کو برباد کرنا تو وہاں پر پیپروں کو آؤٹ کروا کر کے نکل کروا کر کے اور بیک ڈور انٹری کے ذریعے جو ہے آپ جو ہے سیلیکشن کرواتے جائیے تو یہ بڑی کاہنی ہے اس دور میں جیسے ریزلٹ آ رہے ہیں جو ہے ہمارے بچے بھی سیلیکٹ ہو رہے ہیں اور باقی لوگ بھی سیلیکٹ ہو رہے ہیں بچے پڑ رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں لیکن ایک بڑا مددہ اس بیچ میں بھی رہا کہ جیسے سی کا ایکزام تھا اور سی کے ایکزام کے اوپر میں نے سی ایم صاحب کو بھی بولا تھا جو ایک پروگرام کے دوران ہم لوگ ملے تھے کہ بہت سارے بچے جو ہے سنتوشت نہیں ہیں اس پیپر سے اس لیے پیپر کا کچھ حصہ جو ہے جیسے بہت سارے بچوں کا جو اس میں گڑ بڑ ہوئی ساری باتیں سب کے سامنے ہی ہیں پیپر کے کچھ سینٹروں کے اندر جو ہے دوبارہ چانس دیا گیا تو بہت سارے بچوں کی مانگ تھی جس کے اندر ہم لوگوں نے بھی جو ہے ڈیمانڈ اٹھائی تھی کہ بچے اگر سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو ایکزام ریکنڈکٹ ہونا چاہیے دوبارہ سے لیا جانا چاہیے اب جو بچے جو ہے ابھی ہریانہ پولیس کا پیپر ہوا ہے آج بھی چل رہا ابھی بھی موقع پر تو اس کے اندر بھی ہریانہ جی کے پیپر میں نہیں آیا جیسے یہ جو ہے ایک بڑی کھامی کے روپ میں دیکھا جا سکتا ہے اور نیگیٹیو کرنا تو بہت آسان کام ہوتا ہے چیزوں کے پرتی جو ہے جیسے رو جھان جو ہے نیگیٹیو بولنا بہت آسان کام ہوتا ہے بڑی مشکل کام ہوتا ہے بچوں کو پڑھائی سے آج کے ٹائم پر جوڑے رکھنا بچے پڑھیں تیاری کریں آگے بڑھیں لیکن جو اس پرکار کی چیزیں ہیں اٹھارہ کا جو الیکشن تھا جو الیکشن سے پہلے انیس سے کلر کا پیپر ہوا تھا کلر کا پیپر بھی اسی پرکار سے آوٹ آف سلیبس بہت زیادہ دیا گیا تھا جو سلیبس کی کہانی ہوتی نا یہ بڑے پیمانے پر گڑ بڑ ہے اس کے اوپر جو سے کئی بار سلاسو جاؤ بھی دیئے ہیں خدری جی سے بھی میں ملا تھا میں نے ان کو بھی بتایا تھا لیکن اب پھر جو ہے اس کانسٹیبل کے پیپر میں بھی لیول سے ہائی بات آئی ہے پہلے دن میں ہی جو بہت زیادہ پہلے دن ہی ہم لوگ بچوں کو نیگیٹیو کرتے ہیں میں نے تو بولا بھی پیپر کئی سے بھی آ سکتا اس پرکار سے لیکن جو پہلے دن بولنا وہ بات یہ تھی کہ دوسرے اور تیسرے دن والے بچے بلکل ہی نیگیٹیو ہو جاتے پہلے یا دیسے کم بچے پیپر دینے گئے ہیں دیسے زیادہ تو جو یہ گڑ بڑ ہے جیسے ایسا ہی کا ریزلٹ آیا اس کو دیکھ کر کہ یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو ہے فیئر سیلیکشن تھا لیکن پیپر کے اندر پیپر جو ہے جیسے اگر ایگزام سیٹر اس پرکار سے بنائے کہ پیپر لیول میں آئے تو زیادہ بچوں کا فائدہ ہو سکتا ہے بچے جو اس پرکار سے نیگیٹیو ہوتے ہیں اور یہ بات جو ہے جیسے سی ایم صاحب تک بھی میں نے کئی بار پہنچائی ہے خدری جی تک بھی پہنچائی ہے اور آگے بھی کوشش کریں گے اور آپ کے چینل کے مادم سے اگر یہ بات پہنچتی ہے کہ جو پیپر لیا جانا چاہیے ہریانہ میں ہریانہ جی کے کا پارٹ بہت ضروری ہوتا ہے ہونا چاہیے فیمیل کونسٹیبل میں آیا ایس آئی میں آیا ایس آئی فیمیل میں آیا لیکن اب نہیں آیا یہ گڑھ بڑھ کی بات ہے بچوں نے بہت تیاری کی تھی بہت محنت کی تھی تو یہ نیراشہ ہوتی ہے بچوں بلکل یہ بڑی بات آپ نے کہی اس طرح لے کہ ہم بی جے پی تر سوال کرائیں گے اگلا جو مارے جو آج کے خاص میں بھاٹیا صاحب میں بیچ میں ایک بولنا چاہتا ہوں چھوٹا سا کمٹ چھوٹا سا کمٹ چھوٹا تیس سیکل کا سر نے کہا ہے کہ جے پارٹی کسی بپکشوالوں نے جے مدہ نہیں اٹھایا ابے سنگھ چوٹالا جی نے کم سے کم سینکڑو مار جے بات کہی ہے پی ٹین تھ اور پلس ٹو کے جو سکول ہیں ہریانہ کے اندر آدھے سے زیادہ پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر وہاں نہیں ہے ہم نے مدہ اٹھایا ہے سرکار نے نہیں کریا تو ہمارا کیا قصور ہے ٹھیک جی بات کریں گے میں بھاٹیا صاحب آپ کے پاس جاؤں گا بھاٹیا صاحب آپ کی تو پلپل کی نظر رئیس پورا چناؤ نہ لے کے اور اس ٹائم جو تیسرا روزان آگیا اس میں انہیں لوگ آگے چال رہی ہے کون سے ایسے مسئلے لگے آپ نے کہ صرف کے ساتھ نہ خاتر جو بات کہہ کے حالانکہ بھے پکشیا اور دوسری پارٹی کے آروپ لگاتے رہے بھی انگلی کٹا گیا شہید ہونا چاہوا ہے لیکن اس کے بعد بھی تیسرا جو اب روزان آیا اس میں آگے چال رینے لو اس کا کارڈ کلا گیا آپ نے اور کون سے ایسے بات تھی جو اس چناؤ میں لٹھ گاڑ کا آوی نظر آئی ایسا ہے سب سے پہلے تو آپ کا سرسا میں سواگت ہے جی دھنے بات سر پرمل جی نے جو ایک بات کہی سب سے بڑی بات یہ ہے ایجوکیشن بے روزگاری مدہ نہیں تھا اس چناؤ میں ابے سنگھ جی نے کسانی کے مدے پر تیاغ بتر دیا وہ پلٹیکل ہی بات انہوں نے کہی میں نہیں جاؤں گا لیکن چناؤ انہوں نے لڑنا تھا میرے کو یہ لگتا ہے ابے سنگھ ہی دوبارہ یہاں سے نرواجت ہونے جا رہے ہیں وہ جیسا کی رجحان چل رہا ہے بی جے پی نے اور کانگریس کے پاس تو میرا یہ ماننا ہے دونوں کے پاس کوئی صحیح امیدوار نہیں تھا انتیم سمیں تک جس ڈھنگ سے نیشنل پارٹیوں نے امیدوار بدلے گوبند کانڈا تین دن پہلے آئے ان کو ٹکٹ دے دی گئی پاون بی جے پی سے آیا تو وہ تو پہلے دن سے ہی پچھڑ گئے تھے حالانکہ بی جے پی ستہ میں ہے جے جے پی کا بھی یہ گھر ہے تو یہ مقاولہ کر رہے ہیں وہ ایک کارن ہے لیکن اس سے جو اصلی مدے تھے کوئی ایون کی کسانی کا مدہ بھی پہلے کچھ دن تک چلا لیکن وہ مدہ گمبیرتہ سے نہیں چلا ویرود ہوا اس میں اروب لگے انہلوں کے کارکرتہ تھے اس میں سے کچھ شامل بھی تھے لیکن جو مدے گراؤنڈ ریالٹی پہ جو ڈویلپمنٹ کا مدہ جس کو لے کے بی جے پی سرکار چل رہی ہے وہ مدہ بھی لگ بگ غائب تھا اور مکہ منتری جی آئے انہوں نے بھی ایسی باتیں کہی وہ پولٹیکل ان کے بھاشن تھے لیکن جو وکاس کی بات کرنی تھی جو ایڈوکیشن کی بات کرنی تھی وہ یہاں سے گائب تھی یہ چنتہ کی بات ہے ہم جناب کے سمیں میں اگر بنیادی مدے نہیں رکھیں گے پولٹیکل باتیں کریں گے تو اس کا اور جھوٹھی باتیں کریں گے سارے پولٹیکل دل جو بھی ہیں وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں پیسے کا سہارا لیتے ہیں اور بھی جیسے آپ کا کاری کرم کا نام ہے لٹھ گاڑ کے لٹھ کا سہارا لیتے ہیں تو ان مدوں سے ہٹ کے بے روزگاری اور ڈیویلپمنٹ اور ایڈوکیشن کا اگر مدہ ہو تو بہت بڑی بات ہے یہ بڑی بات آپ نے کہی میں آنند بیانی جی آپ کے پاس آوں گا تیسرے روزہان کی بات کریں تیسرے چرن کی بہت گنڈا کی بات کریں تو بہت گیل نے تو کونی آپ بہت پچھے تو نہیں ہو آپ کیا انڈر اسٹیمیٹ کریا گیا کونگریس نے یا پھر کونگریس تیسرے خاتر لڑ رہی تھی یا اب آپ نے امید لاغے ہیں کہ بدو تین راؤنڈ کی گنٹی ہوئی ہے ہم لگڑ آنگے آگ گئے بروسہ کے آپ نے سب سے پہلے تو میں خبرفارس کی ٹیم کا یہاں سواگت کرتا ہوں جی شکریہ سر جو سرسا میں آئے ہیں جو سرسا میں آئے ہیں